بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلاری بان امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے that is science and culture by Thomas Henry سائنس اور کلچر کے بارے میں Thomas Henry کے کیا کنسپٹ ہیں اور اس کے کیا آئیڈیاز ہیں اس ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ٹائم کوئیسٹ کے بغیر لیٹس گیٹ سٹارٹڈ انٹرڈیکشن ویلکم تو پریزنٹیشن آن بریجنگ سائنس اور کلچر جب ہم پر پیوٹا تیم پر بارے میں ہم میرے کی پیوٹا ٹاپک ہے سیم بولیزم پریزنٹیشن آن بے ایک اپنیز کلچر تیم کے بارے میں ایک عشیرین ویڈیو کیسے پر آییڈیکی آن روززن ہے کم تو پر آن روززن گیٹ سیم بیشے کم تو پر آن روزززم جنگے ایک آن روززم در سیم تیمچہ کلچر کیسی رہو فیمس سائنٹسٹ اور کلچرل کرٹیک تھے نون فور ہیز یونیک اپروچ تو دا انٹرسیکشن اپ سائنس اور کلچر اور یہ فیمس تھے اپنے یونیک اپروچ کی وجہ سے یونیک اپروچ کس چیز کی طرف اوویسلی سائنس اور کلچر کی طرف ہی بلیب داٹ سائنٹیفک انکوائری اور کلچرل ایکسپریشن وہ انٹیمیٹلی کنیکٹڈ اس کا کیا معنی تھا کہ جو سائنٹیفک یا جو سائنس ہے اور جو کلچر ہیں یہ دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں وہ کیسے نیکس سلائیڈ میں ہم ڈسکس کریں گے وی کود گین اڈیپر انڈرسٹینڈنگ اور بای ایکسپلوننگ دس کنیکشن وی کود گین اڈیپر انڈرسٹینڈنگ کہتا ہے کہ جب ان دونوں کو سمجھ کے یا ان دونوں کو سمجھنے کے لیے تاکہ ہمیں ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے مطلب ان دونوں کو سمجھنے سے ہمیں ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ کلچر کیا ہے یا سائنس کیا ہے یعنی ان دونوں کی آپس میں ایک انٹرسیکشن ہے ہنری کا کیا معنی تاکہ ہنری کہتا ہے کہ سائنس اور کلچر یہ بلکل ایک الگ ڈومین نہیں ہے بلکہ سیم ہے یہ دونوں آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہیں بلکہ سیمی کوئن یعنی ایک کوئن ہے ایک سائیڈ ہے اور دوسرا جو ہے دوسرا سائیڈ ہے کہتے ہیں کہ سائنس کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں نہیں ہوتی اس میں کیا ہوتے ہیں بلکہ سیمی ایکسپلورنگ 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 اس میں ہم انسان کی جو ایکسپلورنس ہیں یعنی اس چیز کو بھی ہم ایکسپلور کرتے ہیں انچانکٹرم سے انشانہ کی جو ایکسپلور کرتے ہیں یعنی اس چیز کو بھی ہم ایکسپلور کرتے ہیں کہ جو پاسٹ میں جو انچانکٹرم کو کیسے ان چیزوں کو خ pelig Message کیا جاتا تھا مطلب سائنس کو کیسے پریکٹس کیا جاتا تھا سائنس کو کیسے یوز کیا جاتا تھا کلچرل میں یعنی کلچر وغیرہ میں پاسٹ کی بات ہو رہی ہے ہنریز اپروچ تو سائنس اینڈ کلچر ہنریز اپروچ تو سائنس اینڈ کلچرل باس کریکٹرائز بائی ایڈیپ رسپیکٹ پور بورڈ ڈومینز میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ دونوں کہتے کہ اس کے لئے ایک سپریڈ ڈومینز نہیں تھے ڈومینز نہیں تھے بلکہ دونوں ایک تھے کہتے کہ دونوں ایک سائنس اور کلچرل دونوں اگر آپ نے دنیا کو سمجھنا ہے یا اپنے اردگرد کے ماہول کو سمجھنا ہے تو آپ نے سائنس اور کلچر دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا یہ توماس ہنری کا ماننا ہے تک سگنیفیکنس آف ہنریز ورک ہنریز ورکھا پہے Productor اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہے کانٹمپولئی پہ peux یہاں پہ سائنس اور کلچرل کی بات ہیں اس مع感覆م کس چیز کی نسبتے ہے سائنس اور کلچر کی اس کے ان آئیڈیاز کی وجہ سے بہت سارے نئے سکولر سامنے آئے ہیں بہت سارے نئے تنکر سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس فیلڈ پہ کام کیا یعنی سائنس اور کلچر کو دونوں کو ساتھ لے کے اس پہ کام کیا اور ان کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک گیپ کریئیٹ کر سکے لیکن تومس ہینری دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلتے تھے سائنس اور کلچر دائیلوگ میں کیسے ہینری بلیو کہ سائنس اور کلچر دائیلوگ میں کیسے کہتے ہیں کہ یہ کانسٹر دائیلوگ میں تھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ معنی طریقہ کی جو خوبی ہے وہ دی جا رہی ہے سائنس اور کلچر کو پرسنفکیشن کا یوز کیا جا رہی ہے اور یہ دائیلوگ کیا تھا جیسے ہیں اور یہ دونوں جو تھی ایک ہی ڈومین میں رکھے گئے ہیں he argued that by exploring the intersection of the two we could gain a deeper understanding of the world around us again وہی بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ ان دونوں کو سواجنے سے آپ کو دنیا کے جو اردگرد کا ماحول ہے جو اردگرد ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے and develop new insights and perspectives themes in Henry's work Henry's work was characterized by a number of key themes جس میں different themes کا use کرتے ہیں اپنے works میں جس میں including the importance of interdisciplinary inquiry the role of culture in shaping scientific inquiry یہ scientific inquiry کیا رول ہے اس کو کیسے شیپ کیا جاتا ہے and the need for a more holistic approach to understanding the world around us اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ دنیا کو سمجھنا یعنی اپنے اردگرد کے ماحول کو سمجھنا یہ اس کے work میں بہت امپورٹنٹ themes reconsider گیا جاتے symbolism in Henry's work Henry's work was also characterized by a number of key symbols اس کے different symbols use کیا جاتے ہیں جیسے یہاں پہ ایک image ہے the bridge which represents the connection between science and culture یہ جو bridge ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ science اور culture کے جو ہے like connection کو represent کر رہا ہے and the image of a prism یہ جو نیچے image بنی ہے اس کو prism کہتے ہیں which represented the multifaceted nature of scientific inquiry and cultural expression اور یہ کس چیز کو کہتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کے scientific inquiry and cultural expression کو represent کرتا ہے in conclusion Thomas Henry's unique approach to the intersection of science and culture has had a profound impact on contemporary discourse by exploring the connection between these two domains Henry has inspired a new generation again وہی باتیں repeat ہو رہی ہے کہ نیو جنریشن جائیں یعنی نیو سکولر سامنے آئے نیو تنکر سامنے آئے اور ان کے connection کے بارے بتایا گیا ہے کہ cultural connection یعنی culture اور science جو ہے یہ بالکل ایک جیسے ہیں who are working to bridge the gap between science and cultural اور اس میں کچھ لوگ جو ہے اس پہ کام بھی کر رہے کہ gap create کر سکے and develop new insights and perspectives in the world around us اور نئی چیزوں کو اُباہار سکیں نئی چیزوں کو سامنے لاسکیں so this was all about today's thanks for watching ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شرک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک اللہ حافظ take care of yourself